کانگریز سے بی جے پی میں شامل ہوئے رام نواز راوت نوستار نے اس سے ایکسکلوزف باتچیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے پارٹی موپک شاہ کا شکار ہو رہے تھے جس جنتہ نے مجھے جتا کر پہنچایا ان کے وقاس کے کام رکے ہوئے تھے اس لیے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا جو کبھی کانگریز کے تھے وہ اب بی جے پی کے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رام نواز راوت جنہوں نے کل سی ایم موہن یاد آپ کے سمجھ بی جے پی کی صدستہ لی ہے سر دل تو بدل لیا آپ دل کیسے بدلیں گے دل کیسے بدلیں گے کیونکہ لمبے سمجھ سے آپ کانگریز دیکھئے جہاں بھی رہتے ہیں بی اکتی پرتودتہ کے ساتھ رہتے ہیں اور بی جے پی میں جہاں بھی رہیں گے پرتودتہ کے ساتھ پونٹا رہے گا سر کیسے کیوں نرنے لیا ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے چھتر کے بیکاس بھی ایک مہتپون مددہ ہے چھتر میں جس طرح ایسے کام کرایا جانا چاہیے تھا جس دن راجنیتی میں قتم رکھا تھا اس سمجھ بچار آیا تھا کہ چھتر میں کچھ اچھے کام کریں لوگوں کی اتوادن بڑے لوگوں کی انتی ہو وہ کام نہیں ہو پائے بڑے لمبے سمجھ سے کبھل ایک بار ٹائم ملا کانگریز میں اس سمجھ میں ایک بڑا باند بنوایا تھا پتہ یہ بھی جا رہا تھا کیوں آپ نے پہلے بھی کہا تھا کیونکہ کسی باہری پرتیاسی کو امیدوان نہ بنایے کانگریز اس کو لیکن بھی لگاتا ناراج تھے آپ بھی ٹکٹ کی لگاتا رمانگ کر رہے تھے اس کے پیچھے بھی یہ بھی کارن ہے کہ ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراج نہیں ہو ٹکٹ ایسے بھی اکتی کو دینا اسے کانگریز سے کوئی ناتا نہیں ہے کانگریز کے لیے ایک دن کا نہیں رہا یہ ہماری ناراجی کا مکھتا ہے آپ کو روکنہ کیلئے ہو کہ ورش نیتب نے کوئی کوشش کی کسی کا فون آیا راہول گاندی صاحب کی چرچہ ہوئی تھی بتایا رہا ہے نہیں ہوئی تھی ان سے بھی چرچہ ہوئی حقیقت یہ کہ ان کی جانکاری میں نہیں تھا انہیں یہ بتایا گیا کہ میں ٹکٹ لڑنا نہیں چاہتا اور دوسرے لوگوں کو دے دی جس طریقے سے یہ بھی بتایا رہا ہے کہ جب بی جی پی میں آپ سامل ہوئے ہیں تو پارٹی میں نے کچھ منتری پد کے لیے وہ چھوہ پھر دیا ایسا کچھ سامنے باتیں آ رہی ہیں پارٹی میں نے ایسی لیے وہن کے کاریالہ میں ساملیت نہیں ہوتے وہ اپنے چھتر میں بلایا تھا وہ میری چھتر میں آیا مجھے لے میں وہن کے آنے گیا بلکل تو یہ رامنے باس راوت ہے جو بی جی پی کی انہوں نے صدستہ لیے انہ کا سابطور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی میں لگاتا وہ پیچھا کا سکار ہوئے تھے پارٹی کو رامنے باس راوت کا بی جی پی جوائن کر دینا آگے بڑھتے ہیں ان دور میں باگش اور سرکار پندیت دیرندر شاستری کا جدہ انداز دیکھنے کو ملا پندیت دیرندر شاستری گننے کا رست نکالتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو پلاتے ہوئے بھی نظر آئے بتا جارا کی گتھا کے بعد بابا دیرندر شاستری کافلے کے ساتھ باپت چوراہے سے گزر رہے تھے تب ہی گننے کے رست کی دکان دیکھ کر انہوں نے کافلہ رکبایا اور گننے کا رست نکالا وہیں دوسری اور لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں دو تصویر ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گننے کا رست نکال کر لوگوں کو پلاتے ہوئے نظر آئے ہیں دیرندر شاستری وہیں دوسری طرف کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اپنے اسی انداز کو لے کر جانے جاتے ہیں پندیت دھریندر شاستری بھوپال میں آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کے معاملے میں مدبردش کی سرکار سخت ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مکھی منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ نے اس معاملے میں جاج کے نردش دیئے ہیں ایس آئی ٹی گھٹھت کر جاج کی جائے گی اس معاملے میں اب تو بھوپال میں آٹھ سال کی بچی کے دشکرم کے معاملے میں سرکار کافی سخت یہاں پر نظر آ رہی ہے مدبردش کے مکھیا مکھی منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ نے ترن تھی اس معاملے میں جاج کے آدیش دے دیئے ہیں ایس آئی ٹی گھٹت کر جاج کی جائے گی تو وہیں اسکول کا جائزہ لیا اسکول کا جائزہ لیا تھا جس اسکول کا یہ معاملہ ہے اس اسکول پہنچا ہے وستار نیوز کا ریپورٹر سمبہ داتا گراؤنڈ زیرو پر جائزہ لیا ہماری سمبہ داتا سورج نے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت وستار نیوز راجدھانی بھوپال کے اسی گیانگنگا اسکول کے باہر موجود ہے جس اسکول کے ہاسٹل میں رہنے والی ایک بچی نے یہاں آروپ لگایا اپنی ماں سے یہاں بتایا کہ اس کے ساتھ ہاسٹل میں کچھ لوگوں نے کھانے میں کچھ ملا کر دے دیا اس کے بعد بیخوصی کے حالات میں درندگی کی گئی ہے پورے معاملے کو لے کر اس کی ماں مصروت تھانے پہنچی اور جہاں پر اس نے فائی آر درجے کرایا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ گیانگنگا اسکول ہے جہاں پر بچی نے کچھ سمائے پہلے داخلہ لیا تھا اور یہاں پر وہ پڑھنے آئی تھی دوسری کچھا میں بچی پڑھتی تھی اور آٹھ سال لگ بھگ اس کی عمر تھی بچی کی ماں کا آروپ ہے کہ اس کے ساتھ درندگی کی گئی جب ہم نے میٹکل کرایا تو اس کے پرائیویٹ پارٹ میں سوجن کی ریپورٹ آئی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتھر رکھیں یہی وہ ہوسٹل ہے جہاں پر وہ آٹھ سال کی بچی دوسری کچھا میں جو اس سکول میں پڑھتی تھی رہتی تھی اس نے آروپ لگایا پورا آروپ اس نے یہ کہا اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ سے خون نکلا ہے اور اس کے بعد ماں جب یہاں پہنچی تو اس کو میٹکل کے لیے جی پی ہوسٹل لے کر گئی جہاں پر ڈاکٹروں نے یہ بتایا ریپورٹ کے انصار ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں سوجن ہے جس کے بعد پورے معاملے کو لے کر ماں مصروت تھانے پہنچی جہاں پر وارڈن سمیت تین لوگوں پر اپ ہائی آر درج کی گئی لیکن ابھی تک کسی کی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے پھلال پولیس کا کہنا ہے کہ پورے معاملے کی جانچ کی جارہی سی سی ٹی وی پھوٹیج یہاں سے لے لیے گئے ہیں دستاویج لے لیے گئے ہیں اور جانچ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں لگاتارے پھائی آر ہوئے اور جو آروپی ہیں ان کی بھی تلاش کی جارہی لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کار ان آروپیوں کی گرفتاری پولیس کب تک کرے گی کمرے پر سن ناغیند کے ساتھ سورج تیواری بھی ستار نیوج تو جو آروپی ہیں ان کی تلاش کی جارہی ہے سرکار بھی سکت ہے پولیس پرشاسن نے بھی جانچ تیز کر دی ہے اور اسی پہ دک چرچہ کرنے کے لیے ہمارے دو سے یوگے جڑ رہے ہیں جس تھانہ انترگت یہ معاملہ آتا ہے اس تھانے سے ہمارے ساتھ سورج تیواری ہیں اور جس اسکول کا یہ معاملہ ہے وہاں سے ہمارے بیرو ہیڈ شام سنگھ تومر شام سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں شام جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آیا بہت ہی سمویدن شیل معاملہ ہے سرکار نے بھی سمویدن شیلتہ دکھاتے ہوئے موکھے ونپری ڈاکٹر موہن یادم نے سنگیال دیا اور سکتی سے جاج کے نردش دے دیئے گئے ہیں اس گھٹنا پر اس معاملے میں شام بلکل آپ نے ٹھیک کہا بہت سمویدن شیل معاملہ ہے یہ آپ دیکھیں کتنی لاپروہی تھی پولیس کی پولیس کے ایک ایسا ای ایسا ای جو وہ ماں کو یہ ایف آئی آر کرنے کے بجائے اس کو یہ سمجھاتے رہے کہ اس معاملے میں مت پڑیے اس معاملے سے آپ دور رہیے اس سے بڑی لاپروہی پولیس کی کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ میں چائلڈ ویل فیر سوسائٹی کے دھنی رام جی ہیں ہم ان کو بھی جو بتا رہے پولیس نے ابھی تک ان کو سوچنا نہیں دیئے جبکہ ان کو سوچنا دینی چاہیے تھے آئیے دھنی رام جی ہم ان سے بھی جانتے ہیں آخر کیا اس معاملے میں آپ کو لگ رہا ہے لاپروہی بڑھتی گئی پولیس کو کیا کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا نہیں نیم تو ساسن کا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی انسار بالکلیاد سمجھتی کو جو ہے میل کرنا ہی چاہیے اور وہ بھی اتنے سمبیدن سلکیل تو ابھی ہم لوگوں نے ان سے سمپرک کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پولیس نے آپ سے سمپرک نہیں کیا آپ کو ان سے سمپرک کرنا پڑ رہا ہے جی تو یہ تو گھور لاپروہی ہے بلکل بلکل اب آپ اس پر کیا کریں گے سرکار نے تو سائٹی گھٹیت کر دی اب آپ کیا کریں گے ایکشن کیا لیں گے ہم نے پولیس کو آدیشت کیا ہے کوئی بھی کشوربال بیکتی چاہے وہ بارڈن ہو چاہے وہ خوبکرت کرنے والا کٹھور سے کٹھور کارروائی ان کے اوپر ہونا چاہیے یہ ہم نے ان سے ابھی فون پر بولا ہے آپ کی ٹیم جائے گی وہاں جی اسکول بھی جائے گی اور بچی کے ماتبتہ سے بھی ملے گی اس کے پھتوے جو بھی ہو سکے گا بالکلنیاد سمیتی پورا ان کے لیے صحیح کروائے گی خاکی نے جو اپنا دھرم نہیں نبایا ہے بلکلنیاد سمیتی بھی آپ پر مان گئی ہے کہ پولیس کی لاپروائی ہے پولیس کو سوچنا دی جانی چاہیے تھی سورج ہمارے ساتھ لگا تاجڑے ہوئے ہیں پولیس آنے سے کہیں نہ کہیں سورج کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی لاپروائی ہے جس طریقے سے شام بھی بتا رہے ہیں کہ افائیات درج کرنے میں بھی یہاں پر آنا کانی پولیس نے کی ہے اور جس طریقے سے جن جن سنستھاؤں کو جانکاری دینی تھی پولیس نے ان کو جانکاری نہیں دی ہے بڑی لاپروائی پولیس پرشاسن کی اس میں سورج لاپروائی کس حد تک ہوئی ہے سمیت یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو افائی آر ہوئی ہے اس افائی آر کاپی پہ اسی تھانے کے ایک ایسائی کا نام درج ہوا ہے نام کیوں درج ہوا نام درجی سے لے ہوا کہ جی پی ہاؤسٹل میں جو مہلا گئی تھی جب میٹکل کرانے گئی تھی تب پورے معاملے پر سمجھوتا کرانے ایسائی کا دباؤ بنا رہے تھے ایسا آروپ لگایا گیا ہے ٹی آئی سے جب ہم نے بات چیت کی کہ آخر کار ایسائی کا بھی نام درج ہوا کیا پولیس پرساسان ایسا کام کرتا ہے کیا پولیس ایسے کام کرتی ہے تو انہیں نے کہا کہ ماملے کی جانچ ہو رہی ہے نام درج ہوا ہے جس پر بھی نام درج ہوا ہے اس پر اوچیت کارواہی کی جائے گی ایسائی ٹی کے جس طرح سے گٹھن ہوا ہے ٹی آئی نے بھی کہا ہم پورے معاملے کی جانچ کروا رہے ہیں لگاتار آروپیوں کی تلاس چل دی ہے میٹیکل ریپورٹ ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئی ہے جیسے ہی میٹیکل ریپورٹ آئے گی سامنے ہم سارویجنک کریں گے اور ساتھ میں ایف آئی آر کی کامپی ایف آئی آر کی کامپی ابھی تک پولیس نے کسی کو نہیں سوپی ہے ساتھ میں پولیس نام بتانے کے لیے بھی راجی نہیں ہے کہ آخر کارو جو ایف آئی آر کی کامپی ہے سمیت اس میں کس کا کس کا نام ہے آخر کس بات کا ڈر ہے کیپ آئی ایر کی کاپی کو سارویجنگ نہیں کیا جا رہا ہے کیا کاران ہے کیپ آئی ایر میں جس کا نام ہے اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے تین لوگ ہیں بارڈن سمیتھ تین لوگوں کا نام درج ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں کیا کرتے تھے کیا وارڈن کے علاوہ جو دو لوگ ہیں وہ کیسے پہنچے کیونکہ جو ہسٹل ہے وہ گلس ہسٹل ہے نشت اپا بہردی سمویدن شیل ماملہ ہے کیونکہ یہ بچیوں کی سرکشہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے سرکار نے بھی سمویدن شیل تا دکھائی ہے اور مکہ منطری ڈاکٹر موہن یادہو نے جانچ کے آدش دے دیا ہیں ایس آئی ٹی گھٹھت کرنے کے آدش دے دیا ہیں سورج اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پولس کس تیزی سے کام کرے گی اس سمویدن شیل کیس میں ماملے میں بہت شکریہ آپ دونوں کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آپ دونوں کا بہت دھنواد آگے بڑھتے ہیں بات کرنے کے اب سیاسی خبروں کی کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جی ہاں کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چھتیس کر میں رائپور میں کانگریس سنچا پرمک سوشیل آنند شکلہ اور کانگریس کے ہی راشتری پروکتہ رادی کا کھیڑا کا ایک ویواد سامنے آ گیا ہے ویواد کے بعد دادی کا کھیڑا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کوشلیا ماتا کے مائے کے میں بیٹی سرکشت نہیں ہے بہت بڑی بات رادی کا کھیڑا یہاں پر کہتے ہوئی نظر آئی ہے کہ کوشلیا ماتا کے مائے کے میں بیٹی سرکشت نہیں پروشوادی مان سکتہ سے گرسط لوگ آج بھی بیٹیوں کو پیروں تلے کچلنا چاہ رہے ہیں یہ بات کہی ہے رادی کا کھیڑا اتنا ہی نہیں رادی کا کھیڑا کا ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے کسی سینئر نیتا سے پورے ماملے کی شکایت کر رہی ہیں اور کانگریس پارٹی چھوڑنے کی بات کہہ رہی ہیں رادی کا کھیڑا کہہ رہی ہیں کہ ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا اتنے انسلٹ میری کبھی نہیں ہوئی وہ مجھ پر چلاتا ہے یہ بڑی بات کر رہی ہیں رادی کا کھیڑا رادی کا کھیڑا کے معاملے کو لے کر 36 گل کے پروباری سچین پائلٹ کا بیان بھی سامنے آگیا سچین پائلٹ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بواد ہے ہی نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی جانکاری ہے اس بواد کی تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چلنا ہے اب کانگریس کے ہی نیتا آپس میں بواد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر اس معاملے میں بی جے پی کے پروکتہ کیدار گپتہ نے کانگریس میں تنج کسا کانگریس پتنج کسا کوشلیا ماتا کی دھرتی میں اگر کوئی راشتری نیتا بچلت ہے تو ہمارا من بھی دکھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کدار گپتہ کانگریس مہا لکشمی کی بات کرتی ہے اور اپنی محلاؤں کا سمبان نہیں کرتی یہ بات کہیے کدار گپتہ رہے ہیں کانگریس کی راشتری پروکتہ رادکہ کھیڑا جی کے رودن کرتا ہوا آنسو بہاتا ہوا تو آج ایک سامنے آیا ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا ہے آپ کانگریسیوں سے بچ لیجیے رادکہ جی باگی چھتیس گڑ میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ موڈی کی گارنٹی اور وشنو دیو سائے کے سوشاشن کی گارنٹی لگتار بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے all is well بلکل بھی نہیں ہے نیتا پارٹی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دوسری پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں اور جو ہیں پارٹی میں وہ آپس میں ویبات کر رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی کو اسی پہدک جانکاری کے لیے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھے رکھ کرنے کے ہم خومن سہو ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے خومن کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کے نیتا پارٹی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور رادی کا کھیڑا تو بے حد ہی گمبیر آروپ لگاتے ہوئی نظر آئی ہیں خومن دیکھیں سمیت سب سے بڑا اپ ڈیٹ پہلے میں یہی بتا دیتا ہوں کہ رادی کا کھیڑا کے ماملے میں پی سی سی چیپ دیپاک بیچ کا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ رادی کا کھیڑا کا ماملہ کانگریس پارٹی کا سممان کا ماملہ ہے ہم سلجھا لیں گے یہ کہنا ہے دیپاک بیچ کا اس کے علاوہ کہنا ہے کہ بی جے پی کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے اس ماملے کو جھوٹ پھیلا رہی ہے بی جے پی پہلے اپنا گھر سمحالے اس طرح کے بیان جو ہے پردیس ادھیاکش ہے کانگریس کی دیپاک بیچ وہ دے رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے حالی کی کچھ دن پہلے سمیت جو ہے سموات سمیتی کانگریس پارٹی نے گٹیت کیا تھا لیکن سموات سمیتی رادی کا کھڑا کا رادی کا کھڑا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کے جو ہے بی جتی میں نہیں سہ پاؤں گی اس طرح کے جو بیان ہے وہ رادی کا کھڑا کا سامنے آ رہا ہے رادی کا کھڑا ابھی کہاں ہے کہاں پاس کانگریس پارٹی کے لوگوں نے ان کو رکھا ہے یہ کوئی جانکاری نہیں دے رہا ہے جب ہم نے رادی کا کھڑا سے باتچیت کرنا چاہا سمیت رادی کا کھڑا ایک اور چیز دیکھیں یہ تو ماملہ بہت گمبیر ہے سمیت کیونکہ پردیس پربھاری ہے سچین پائلیڈ اور جو پردیس کے کوڈینیٹر ہے ان پر اس طریقے کا ویواد کا ماملہ سامنے آ جاتا ہے اور پردیس پربھاری کو معلوم نہیں رہتا اسی لیے اسی لیے کانگریس پارٹی کے تمام جو نیتا ہے وہ کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے یہی سب سے بڑی یہی سب سے بڑی کمی ہیں خامی ہیں فالٹ ہے کہ کانگریس پارٹی میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے نیتاؤں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سب پارٹی میں چل کیا رہا ہے یہی بہت بڑی سمسیہ ہے کانگریس پارٹی کی اور اسی وجہ سے کانگریس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے خومن بہت دنیوار نانپور میں نقصلیوں سے مڈھ بھیڑ کے دوران اسٹی اف جوانوں پر بھالو نے بھی حملہ کر دیا بھالو کے سملے میں ایک جوان گھائل بھی ہوا ہے گھائل جوان کو علاج کے لیے زلہ مکھالے لائے گیا ہے گھائل جوان سے وستار نوزے بات چیت کی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں گھائل جوان جوان جب جنگلوں میں انٹینٹس اوپریشن پر نکلتے ہیں تو نقصلیوں کے ساتھ جنگلی جانور ہی بڑا خطرہ ہوتے ہیں اور ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا نارانپور کی مدھےڑ میں جہاں جوانوں نے دس نقصلیوں کو ڈھیر کر دیا حالانکہ یہ راہت کی بات ہے کہ کسی بھی جوان کو اس مدھےڑ کے دوران خروش تک نہیں آئی لیکن ایک جوان جو ہے ان پر وہاں بھالو نے حملہ کیا اگر آپ یہ دیکھ پہیں ہمارے ساتھ وہی ایسٹیف کے جوان ہیں جن پر بھالو نے حملہ کیا تھا جی کیا ہوا تھا میں رکھ پتہ نہیں چاہتے ہیں بھالو عملہ کیا بول کے پھر اتنا ادھر کون جا رہا تو تب دیکھ لیا تو بھالو عملہ کیا بول دیا تو بعد میں پھر وہاں ٹیٹمنٹ کر دیئے ٹیٹمنٹ کر دیئے پھر بعد میں وہ بھالو نکل گیا سر میرے کو کٹ کے بھالو جیسے حملہ کر کے آپ کے وہاں سے بھی بھاگ گیا بھالو پھر اچھا آپ کے باقی ساتھی کہاں باقی ساتھی بھی اپنا جان بچانے کے لیے در ادھر بگ گئے سر تب تک مطبیڑ چل رہی تھی یا مطبیڑ ختم ہو گئی تھی چل رہا تھا سر روک روک پہ مطبیڑ چل رہی تھی آپ کہاں تھے مل آپ شروعاتی مورچے میں تھے یا پیچھے تھے نہیں شروعاتی مورچے میں اوپر تھے اوپر پائننگ ہو رہے کر کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ بھی تیار تھے موٹ بڑ ہو رہے کر کے اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اسٹیال پہنچایا جی اپنے ساتھی لے آئے سر ایک بھالو جو ہے انہوں نے ان پر حملہ کیا حالانکہ یہ اس وقت مورچے سمالے ہوئے تھے یہ دیکھ نہیں پائے کہ بھالو کہاں سا آئے حملہ کرنے اور اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے ان کی مرد کی تو جو میں لگاتار کہتا ہے کہ ان جنگلوں میں جوانوں کے سامنے کئی بڑی چنوٹیاں ہیں نقسلی تو ہیں اس کے علاوہ جنگلی جانور ساب بچھو جہریلے جو جنتو ہوتے ہیں یہ سارے بھی بڑی چنوٹیاں ہیں لیکن ان جوانوں کی بہدوری کو سلاب ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے آپریشن کو انجام دیا دس نقسلی سے مارے گئے ہیں اور فیلحال جو نقسلی ہیں ان کی باڈیز کو باقی جوان جو ہیں وہ واپس نارانپور لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ کی جوانوں کے سامنے کتنی چنوٹیاں ہوتی ہیں نقسلیوں سے وہ لڑتے ہی ہیں جنگلی جانوروں کا سامنے بھی ان کو کرنا پڑتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب دلی سے بڑی خبر ہے دلی فائل سرویس کو سکولوں میں بم کی دھمکی کے قریب ساٹھ سے زیادہ کول آ چکے ہیں دلی کے کئی سکولوں کو بم سولانے کی دھمکی دی گئی ہے خبر لگتے ہی بچوں کو گھر واپس بھیج دیا گیا بوم ڈسپوزل کی ٹیم سکولوں میں چیکنگ بھی کر رہی ہے اور اسی خبر پر دلی کی دی سی پی اپوروہ گپتہ کا بیان بھی سامیہ ہے ابھی آج سبے سے کئی سکولوں میں ان کے انبوکسز میں ای میل ریسیو ہوئا ہے جس میں کی بوم کا تھریٹ ہے جیسے ہی سکول آثورٹیز نے پولیس کو بتایا تو امیجیٹری ہماری ٹیمز سکریہ ہو گئی ہے سکول کو کھالی کرایا جا رہا ہے بچوں کو سیفلی ان کے پیرنس کی کسٹڈی میں دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان بیلڈنگز کو ایک ایک کر کے ہم سانیٹائز کر رہے ہیں تو دلی ان سی آر کی سکولوں کو بھیجی گئی ہے دھمکی جی ہاں سکولوں کو ای میل سے بھیجی گئی ہے بم کی دھمکی سکولوں میں تلاشی جاری ہے چیکنگ ابھیان چل رہا ہے سکولوں کو کھالی کروا دیا گیا ہے پولیس جانچ اجنسیا کاروائی کر رہی ہے گرہ منترالے کی طرف سے یہ ایک بیان سامنے آیا ہے گرہ منترالے کہہ رہا ہے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرکش اجنسیا کاروائی کر رہی ہے پروٹوکال کے تحت ایکشن لیا جا رہا ہے پولیس جانچ اجنسیا کاروائی کر رہی ہے اور اسی پہ ادھک جانکاری کے لیے سیدھے ہم دلی کروک کر لیتے ہیں راکیش شاہدری ہمارے حصہ جڑے ہوئے ہیں راکیش ذرا بتائیں کیا کچھ ماہولے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے ایک پینک کنڈیشن کہیں نہ کہیں ریٹ ہو گئی ہے اس خبر کے بعد جی سمیت جیسے ہی ماتا پتا کے پاس یہ خبر پہنچی کی اسکولوں میں بم سے اڑھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے میل آیا ہے اس کے بعد پینک سیچویشن تو بنا لیکن صبح چار بجے سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا میل آنے کا دلی کی انسی آر کے ایک سو پچاس سے زیادہ اسکولوں میں یہ ایک ہی پیٹن پہ سمیت میل کیا گیا ہے اور ان واکس میں جب دیکھا گیا تو اس میں کٹ کوپی پیسٹ کا جو ہے پورا کھیل سمجھ میں آیا اگر آئی پی ایڈریس جب جانچ ہوئی اس کی اور آئی پی ایڈریس کی بات کی گئی تو دلی پولیس کی سائیور یونٹ نے یہ جانکاری دی کہ یہ ویدیش سے میل کیا گیا تھا سب کا پیٹن ایک جیسا ہے اس کے بعد اس تھیتی تھوڑی سی جو ہے پینک ہو گئی تھی ماتا پتا کے پاس جب یہ خبر پہنچی کی جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو بڑھا رہے ہیں وہاں بم سے اڑھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے بلکل راکیش راکیش کل کی ہی بات ہے کل کی ہی بات ہے رازدانی بھوپال میں ائرپورٹ کو بھی بم سے اڑھانے کی دھمکی دی گئی تھی اور آج یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے جی 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 سمیت لوگ سوہ چناو کے دوران ایک طرح سے تو جہاں پولیس سکریے روپ سے نیتاؤں کے ساتھ رہتی ہے چناو کی تیاری میں جھوٹی رہتی ہے اس بیچ اگر ایک سو سے ایک سو سے زیادہ اسکولوں میں بم سے اڑھانے کی دھمکی دی جاتی ہے تو پولیس ٹیم کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تو گریم منترہ لائے اس پر ڈیریک نجر بنائے ہوئی ہے اور ساتھی میں ابھی اس وقت نشیت اوپر آکیش دہشت فیلانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے ڈرکہ محول بنانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل رازدھانی بھوپال کے ائرپورٹ کو بھی بمسول آنے کی دھمکی ملی تھی اور آج دلی میں کئی سکولوں کو بمسول آنے کی میل آ چکے ہیں بہت دھنواد راکے جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے